بہائی کرتے سمیہ دھیان رکھیں کہ بیجو اپچار ضرور کریں اور بیجو اپچار فپنگ دانسک کیوٹ ناسک ایم کلچر سے اپچاریت کرنے کے بعد ہی بیج کا استعمال کریں اور بیج کا استعمال جیسے امکورن پریکشن ضرور کریں یدی آپ کے بیج کا امکورن پرتیسٹ ستر پرتیسٹ یا اس سے زیادہ ہے تو آپ 65 سے 70 کلو پر ہکٹیر آپ بیج در استعمال کریں زیادہ بیج در استعمال نہیں کریں یدی آپ زیادہ بیج کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے پودھوں کی سنکھیا کھیت میں بڑھ جائے گی اور اس سے آپ کے پھلیاں بہت کم بنے گی اور آپ کا اتپادن ہے وہ گر جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو خاد ام ارورک ہے وہ سویبین کی فصل میں جیدہ تر بہائی کے ٹائم پر منس جو خاد ام ارورک کی ماترہ ہے سویبین میں وہ انہی کے ٹائم ہی دیا جاتا ہے سمیہ ہی دیا جاتا ہے بعد میں خاد ام ارورک نہیں دیتے ہیں کیونکہ وہ اس میں نتر جن کا استری کرن ہوتا ہے تو وہ اپنی ریکوارمنٹ جو اپنی پورتی ہو خود کر لیتی ہے اتا ہے پچیس کلو نتر جن ساٹھ کلو فوسپورس اور چالیس کلو میروٹو کوٹاس اور بیس کلو سل پر ہے بہونی کے ٹائم کھیت میں ڈال دیں تاکہ آپ کا اتپادن اچھا مل سکے اور جو دوسری جو سسے کریاں ہیں جیسے لائن سے لائن کی دوری ہے کتار سے کتار کی دوری ہے وہ تیس سے پینتاری سنٹی میٹر آپ رکھ سکتے ہیں اور اس سے کچھ قسمیں ایسی ہیں جن کی بڑوہار زیادہ ہوتی ہے اس میں آپ پینتاری سنٹی میٹر رکھ سکتے ہیں اور جن کی بڑوہار کم ہوتی ہے اس میں آپ تیس سنٹی میٹر کتار سے کتار کی دوری رکھ سکتے ہیں اور بیج کی گہرہی کا بھی آپ اسے اس طور پر دھیان رکھیں یعنی سویبین کا بیج دو تین سنٹی میٹر کی گہرہی پر بوئیں اس سے زیادہ آپ گہہائی پہ بھوئیں گے تو آپ جرمینیشن میں انکورن میں دکت ہوتی ہے اور آپ کا انکورن پرتیست ہے وہ گر جاتا ہے اور بوائی کے ٹائم یا بوائی کے پہلے آپ خرپتوار ناستک کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو جیسے پینڈی میتھالین ہے ایمیجیتا پھائر کا مشرن آتا ہے وہ ڈائی سے تین لیٹر پر ہٹیر آپ استعمال کریں بوائی سے پہلے پی پی آئی اور یا بوائی کے بعد میں اور آپ کوئی ہربی سائٹ یا خرپتوار ناستک کا استعمال کرتے ہیں تو ڈیکلو سلم ایک ہربی سائٹ آتا ہے وہ ساڑے بارہ گرام پر ایکر کے حساب سے آپ بوائی کے ترنت بعد اور سوائبین جرمینیشن منس اوگنے سے پہلے آپ کھیت میں ڈالیں اور پانچ سو لیٹر کم سے کم پانے کا پرہکر استعمال کریں تو اس سے آپ کے جو سرواتی جو خرپتوار کا پرکوپ ہے اس سے بچا جا سکتا ہے اور اس کے بعد میں جیسے چالیس دن کی پسل ہونے کے بعد میں اس میں خرپتوار کی دکت ہوتی نہیں ہے تو چالیس دن پہلے بیس سے چالیس دن کے بیچ میں اس کو فری رکھنا پڑتا ہے تو یہ اچھے خرپتوار نہ سکیں ان کا استعمال کریں دھنیواد